ممتاز مفتی کی معروف کتاب ہند یاترا فرمائشیں شام کا وقت تھا ترکی ہمام ابھی تک اپنی بھڑاس نکالنے میں شدت سے مصروف تھا اندر بیٹھنا مشکل تھا ظاہرین باہر گھاس پر چار پائیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے مکھیاں سورج کی آخری کرن کے ساتھ جا چکی تھی باہر گھاس پر بیٹھنے کا یہ بہترین وقت تھا سورج ڈوب رہا تھا ہوا بند تھی پھر بھی ہلکی ہلکی خنکی بوند بوند گر رہی تھی اشفاں خسین اور میں دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے ہم سے چند گزوں کے فاصلے پر ظاہرین کی محفل جمی ہوئی تھی باعواز باتوں کا تار بندہ ہوا تھا جس میں قیقہ تیر رہی تھے جھونگا اشفاں خسین نے آہ بھری یار بات نہ بنی میں نے پوچھا کیوں کسی کی فرمائش پوری نہ کر سکے میں نے کہا کسی کی بات چھوڑ اپنی تو پوری ہو گئی نا اس نے پوچھا کیا مطلب میں نے کہا بھائی ہومیوپیتھی کی کتابیں لینے آئے تھے سو مل گئی بلکہ سات جھونگا بھی مل گیا اس نے پوچھا جھونگا کون سا جھونگا میں نے کہا کتابوں کے ساتھ ساتھ اوشہ مل گئی اشفاں خسین ہسا کہنے لگا تم اسے جھونگا کہتے ہو میں نے کہا اور کیا کہوں وہ بولا نہیں یار اس کے ساتھ انصاف کرو میں نے جواب دیا اہم عورت کے ساتھ مرد کبھی انصاف نہیں کر سکتا فرشتے آ کر کر لیں تو کر لیں وہ بولا نہیں یار یہ غلط بیانی ہے اوشہ کی حیثیت اونچی ہے میں نے کہا جتنی اونچی چاہو اتنی اونچی کر دیتا ہوں محبوبہ کی کر دوں وہ مسکر آیا نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں میں نے کہا اچھا تو ناری کی حیثیت ٹھیک رہے گی کیا وہ چلایا نونسنس یقین جانو میں نے اسے مرد کی حیثیت سے نہیں دیکھا صرف فرد کی حیثیت سے دیکھا دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے آپ ملتے ہیں کوئی غرض نہیں ہوتی کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی عرضو نہیں ہوتی لیکن وہ ایک خوشگوار اثر چھوڑ جاتے ہیں ایسا کہ سالہ سال زائل نہیں ہوتا عوشہ وہ اثر ہے لکی ڈیول میں نے کہا بے شک باہر صورت ہمیں کتابیں مل گئیں اور مفت میں ایک خوشگوار اثر مل گیا تیری ستار کی تاریں مل گئیں پھر تُو کیوں آہیں بھر رہا ہے کہ بات نہیں بنی اشواہ خسین بولا میں اپنی بات نہیں کر رہا میں تو ہند کو لوٹ کر لیے جا رہا ہوں میں نے پوچھا کامیاب لٹیروں کو کبھی آہیں بھرتے ہوئے دیکھا ہے تُو نے اس نے کہا بھئی میں اپنی نہیں دوسروں کی بات کر رہا ہوں میں نے پوچھا کیا ہے دوسروں کی بات کہنے لگا نہ بے جی سار کی فرمائش پوری ہوئی نہ راگ ودیہ کی کتنے افسوس کی بات ہیں میں نے کہا چھوڑ یار دوسروں کو وہ بولا تُو بڑا خودغرض ہے مفتی میں نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا ہوں وہ بولا بری بات ہے میں نے کہا بلکل نہیں دیکھ جو اپنا نہیں بنتا وہ دوسروں کا کیا بنے گا اس نے جواب دیا معقول بات کتابی بات میں نے کہا بھئی ہم نے کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے کے نہیں وہ بولا ہاں یہ تو ہے میں نے کہا تجھ میں ایک عیب ہے میں نے کہا تم سو فیصد تدبیریے ہو وہ بولا کیا مطلب میں نے کہا بھئی تدبیریے ہر بات اپنے ذمہیں لے لیتے ہیں بھائی میرے کچھ باتیں اللہ کے ذمہیں ڈالنا بھی سیکھو نا وہ بولا میں سمجھا نہیں میں نے کہا میرا ایک بزرگ دوست ہے وہ تین مرتبہ تدبیر کرتا ہے تن من دھن سے کوشش کرتا ہے پھر بھی کام نہ ہو تو وہ اس کام کو اللہ کے در پر رکھ دیتا ہے کہتا ہے مجھ سے تو یہ کام ہوا نہیں اب میں اسے تیرے در پر رکھ رہا ہوں چاہے تُو کر دے نہیں تو نہ سہی تیری مرضی تُو مالک ہے اشفاق حسین کہہ کہہ مار کر ہسا بولا یار تُو تو ایک لکی ڈیول ہے جو تجھے ایسے دوست ملتے ہیں مجھے تو کبھی ایسا دوست نہیں ملا میں نے کہا ہاں ہم لکی ڈیول ہوں دیکھ اشفاق حسین ہم نے جتنی کوشش ممکن تھی نہ کر دیکھی اب تُو ان کاموں کو اللہ کے در پر رکھ دے اسے منظور ہوا تو ہو جائیں گے نہیں تو نہ سہی خود کو دکھی نہ بنا یہ کام نہ کر سکے تو چلو کوئی اور کام کر لیں انکہی اور کام وہ بولا اور کونسا کام میں نے کہا ایک اور فرمائش جو ہے اسے پورا کر لیں وہ بولا اور فرمائش تو کسی نے کی ہی نہیں کونسی فرمائش کی بات کر رہے ہو میں نے کہا ہے ایک فرمائش وہ بولا میں کہتا ہوں اور فرمائش کسی نے کی ہی نہیں میں نے کہا وہ ایک انکہی فرمائش ہے اس نے حیرت سے پوچھا انکہی فرمائش کیا مطلب ہے تیرا میں نے جواب دیا بھائی یہ جو گھر والی ہوتی ہے نا اول تو وہ فرمائش کیے بغیر رہتی نہیں اور اگر مو سے نہ کرے تو دل ہی دل میں کہتی ہے دیکھوں یہ میرے لئے کیا لاتا ہے اشفاق حسین کہکہ مار کر ہسا یار میری گھر والی نے تو فرمائش کی تھی نا نور جہانی فرمائش میں نے کہا وہ تجھے یاد کیوں نہ رہی وہ بولا لا حول ولا قوت وہ فرمائش یاد رکھنے والی ہوتی تو یاد رکھتا نا میں نے کہا کیا تھی وہ نور جہانی فرمائش وہ پھر کہکہ مار کر بولا کشمیری چادر مانگتی تھی خالص کشمیری کڑھائی سے بھرپور ہزار ڈیڑھ ہزار سے کم نہیں ہے اور اسے علم تھا کہ میرے پاس کل آٹھ سو روپے ہیں میں نے اسے ڈاٹا ہستا کیوں ہے یہ گھر والیاں ایسی ہی ہوتی ہیں انہیں خوش کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا اشواہ خسین نے جواب دیا وہ تو کسی صورت خوش ہوتی ہی نہیں میں نے کہا ہوتی ہیں ہوتی ہیں اس نے پوچھا کیسے میں نے کہا مو زبانی باتوں کے جال بنو بنتے جاؤ خواب دکھاؤ جاکتے کے خواب جذباتی باتوں کے ہار پی رو کر گلے میں ڈالو ڈالتے جاؤ وہ بولا مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ میں نے کہا ہوتا مجھ سے بھی نہیں وہ پھر ہسا اور بولا پھر میں نے کہا پھر یہ کہ شال لے جاؤ کہو مہرانی یہ تیرے لائق تو نہیں اس نے پوچھا لیکن ہزار روپیا کہاں سے لاؤں میں بولا سو دو سو کی خرید لو اس کی پرائس ٹکٹ پر دو سو کو پانچ سو میں بدل دو وہ کہہ کہا مار کر ہسا میں نے کہا ہسو نہیں اتنی سی بات سے گھر جنت بن جائے گا وہ بولا صرف ایک ہفتے کے لیے میں نے کہا پھر بھی مہنگا سودا نہیں ایک ہفتے کی جنت صرف دو سو روپے میں دیکھ میری جان اس پلسیہ کو رشوت دیتے رہو دیتے رہو وہ گھبرا گیا پلسیہ پلسیہ کون میں نے کہا گھر والی کی بات کر رہا ہوں اشوا خسین اتنے زور سے ہسا کہ زائرین گھبرا گئے وہ حیران تھے کہ یہ دو شخص جو الگ تھلگ بیٹھے مکھیاں اڑاتے رہتے ہیں ان کو کیا ہوا جو کھڑ کھڑ ہسنے لگے بن کہے مومر زائر ہمارے پاس چل کر آگیا بولا خیر تو ہے میں نے کہا جناب خیر کہاں اس نے پوچھا کیوں کیا ہوا میں نے کہا جناب اس بات پر ہس رہے ہیں کہ گھر واپس جائیں گے تو پٹائی ہوگی مومر زائر نے پوچھا کیوں پٹائی کیوں ہوگی میں نے کہا جناب بیجی سار کا گلاس لانے کی فرمائش کی تھی گھر والوں نے وہ ملا نہیں مومر صاحب نے دہرایا بیجی سار کا گلاس وہ جو لکڑی کا گلاس ہوتا ہے اشوا خسین چل لیا جی جی بلکل بلکل مومر شخص نے بولا وہ جو شوگر کی بیماری کے لیے ہوتا ہے ہم دونوں چیخ اٹھے بلکل بلکل مومر شخص بولا وہ گلاس تو میرا چھوٹا بھائی لے کر گیا تھا ایدر سے میں نے کہا سچ کیا دلی سے لے کر گیا تھا وہ بولا ہاں دلی سے میں نے پوچھا کہاں ملتا ہے کہنے لگے بھائی یہ خیرادیے کی دکان ہے بلکل مارا میں بھلا سا نام ہے اس کا اس وقت یاد نہیں آرہا اشوا خسین پر پھر سے مایوسی چھانے لگی کہنے لگا ہم اسے کیسے تلاش کریں گے مومر صاحب بولے ہاں یاد آ گیا اس کی دکان ہندوستانی دواخانے کے پاس ہے اشوا خسین نے پوچھا کوئی پتا ہے مومر شخص بولا بلی ماراں کے محلے چلے جاؤ وہاں ہندوستانی دواخانہ پوچھ لو ہندوستانی دواخانے سے خیرادیے کا پوچھ لو انہیں اس گلاس کا علم ہے مومر صاحب چلے گئے تو اشوا خسین بولا یار کمال ہو گیا تین دن ہم پوچھتے رہے تلاش کرتے رہے کھجل ہوتے رہے پر کام نہ بنا اب گھر بیٹھے بٹھائے ہو گیا میں نے کہا دیکھ لے جس نے اپنی گھٹڑی یہ کہہ کر اس کے در پر رکھ دی کہ تُو جان اور تیرا کام جان وہ بادشاہ بن گیا اور جو اپنی گھٹڑی اپنے سر پر دھرے رہا وہ پانڈی ہی رہا تُو نے وہ نہیں سنا اشوا خسین نے پوچھا کیا میں نے یہ بول گنگنہ نے شروع کر دیئے لگ لگ کہے نہ لگے بن کہے لگ جا وہ بولا یہ تو پہلی ہے مطلب ہے ہونٹ نہیں ملتے بن کہو تو مل جاتے ہیں میں چلایا ہے تو پہلی پر ہونٹ نہیں زور لگاتے رہو لگاتے رہو کچھ نہیں ہوتا مشکل اس کے در پر رکھ دو تو بن کہے حاصل ہو جاتی ہے میرا جی چاہتا تھا کہ چلا چلا کر گاؤں ساتھ والے ہانا ناچ ناچوں لگ لگ کہے نہ لگے بن کہے لگ جا نہ بیٹا نہ اگلے روز ہم دونوں بلی مارا کی خاک چھان رہے تھے گلیاں ہی گلیاں پیچ در پیچ گلیاں مجھے پھر سے حاجی صاحب یاد آئے وہی حاجی صاحب جنہوں نے ڈلی کی جامعہ مسجد میں بیعت کے لیے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے جب امہ نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا تو میرے کہنے میں نہیں ہے بے شک جو جی چاہے کر بس میری ایک بات مان لے تو حمید کے ساتھ ڈلی چلا جا یہ تجھے حاجی صاحب کے پاس لے جائے گا تو حاجی صاحب کی بیعت کرا بس میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی میں نے امہ کی بات مان لی تھی میرا خیال تھا کہ حاجی صاحب کوئی بڑی طاقتور ہستی ہیں ان دنوں مجھ پر ایک لڑکی کا جنون سوار تھا آدھی رات کے وقت جب سارے گھر والے سو جاتے تو میں دبے پاؤں اٹھتا اور گھر سے باہر نکل جاتا پھر محلے کی اس گلی میں پہنچتا جہاں وہ رہتی تھی سلاخدار کھڑکی کھلی ہوتی این سامنے وہ اپنی چار پائی پر پڑی سوئی ہوتی سرحانے دیا ٹمٹبا رہا ہوتا اور میں وہاں کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہتا دیکھتا رہتا جب بھی میں محبوبہ کو دیکھنے جانے لگتا تو دفتن ماں جاگ اٹھتی اور مجھ سے منت کر کے کہتی نہ بیٹے نہ یہ ٹھیک نہیں ہے میں پھر لیٹ جاتا انتظار کرتا رہتا کہ کب اممہ سوئے جب اممہ گہری نیند سو جاتی اور خراتے لینے لگتی تو میں پھر دبے پاں اٹھتا ابھی دو قدم بھرتا کہ اممہ پھر جاگ اٹھتی ایک دن اممہ بولی دیکھ بیٹے میں نے تیرا معاملہ حاجی صاحب کو سوپ دیا ہے جب بھی تو ادھر جانے لگتا ہے تو حاجی صاحب مجھے جھنجوڑ کر جگہ دیتے ہیں اس کے بعد مجھے حاجی صاحب سے ڈر آنے لگا میں سمجھا حاجی صاحب کوئی بہت طاقتور آدمی ہوگا حاجی صاحب اسی بلی ماراں میں رہتے تھے اللہ والے حمید مجھے انہی پیچ در پیچ گلیوں میں گھومانے کے بعد ایک بند گلی ملے گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کچھ دیر کے بعد ایک نحیف و نظار بڑھا باہر نکلا پتلے دبلے کمزور جسم پر ایک سر یوں جھول رہا تھا جیسے روئی کا بنا ہوا ہو نہ جسم میں جان تھی نہ سر میں پیشانی تلے دو بھور کالی گویا سرمے سے بھرپور آنکھیں کٹوروں کی طرح کھلی ہوئی تھی ان میں ہلاکی کی چمک تھی یوں جیسے دھار چل رہی ہو انہیں دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تو یہ ہے وہ حاجی صاحب جو امہ کو این وقت پر جگہ دیتا ہے لیکن اس میں تو خود کو سمالنے کی حمد نہیں یہ ایک باغی نوجوان کو کیسے سمالے گا اس زمانے میں میں بزرگ کا مفہوم نہیں سمجھتا تھا اللہ والوں کی عظمت سے واقف نہ تھا چشتیا آنکھ کو نہیں پہچانتا تھا مجھے علم نہ تھا کہ اللہ کے بندوں کی حصیات ہم سے دس گناہ زیادہ تیز ہوتی ہیں وہ زیادہ سنتے ہیں زیادہ دیکھتے ہیں زمان و مکان ان کے راستے کی دیوار نہیں بنتے میں نے سوچا یہ شخص چاہے کتنا ہی پاکیزہ ہے آخر ہے تو میری طرح کا بندہ اس سے کھل کر بات کیوں نہ کروں جب حمید ادھر ادھر ہوا تو میں نے بات چلا دی میں نے کہا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ میں نے آپ کا کیا قصور کیا ہے وہ یہ سن کر گھبرا گئے وہ بڑے اخلاق سے بولے نہیں نہیں خدا نہ خواستہ آپ کیوں قصور کرنے لگے اور پھر میری حیثیت ہی کیا ہے میں نے کہا پھر آپ اممہ کو این وقت پر کیوں جگا دیتے ہیں اس پر وہ کہہ کہہ مار کر ہسے بولے نہیں نہیں میں تو انہیں نہیں جگا تھا میں نے مزید وضاحت کی میں نے کہا رات کے وقت جب بھی میں محبوبہ کو دیکھنے کے لیے اٹھتا ہوں آپ اممہ کو جگا دیتے ہیں وہ پھر ہسے اور ہسنے لگے اور بولے میں نہیں جگا تھا آپ کی والدہ محترمہ اپنی روشنی کی وجہ سے جاگ پڑتی ہیں مولک آنکھیں میں نے کہا حاجی صاحب ایک بات پوچھوں بولے بسد شوق پوچھئے میں نے کہا آپ برا تو نہیں مانیں گے وہ ہسے اور بولے بلکل نہیں مجھے تو آپ کی باتیں بہت پسند آ رہی ہیں سبحان اللہ کتنی صاف باتیں کرتے ہیں آپ میں نے کہا حاجی صاحب جوانی میں آپ کو کسی لڑکی سے محبت ہوئی تھی کیا وہ بولے کسی ایک سے تو نہیں ہوئی میں نے کہا ایک سے زیادہ سے ہوئی تھی کیا وہ ہنس کر بولے نہیں مجھے تو ہر حسین لڑکی اچھی لگتی تھی کہنے لگے کلکتے میں ہماری کیسٹ کی دکان تھی بس ایک ہی دھن سمائی تھی کہ کسی سنیاسی سے ایسی چیز حاصل کریں کہ ہر راہ چلتی ہمیں دیکھ کر رک جائے اور پھر ہمارے پیچھے پیچھے چل پڑے میں نے پوچھا کہ ایسی چیز ملی وہ بولے ہاں ملی اور یہی چیز بائے سے رحمت ہو گئی میں نے کہا وہ کیسے جناب کہنے لگے ایک سنیاسی نے سرمہ بنانے کی ترقیب بتائی دو سال کی مسلسل محنت اور عملوں اور وظیفوں کے بعد سرمہ تیار ہوا آنکھ میں ڈالا باہر نکلے لڑکیاں ہمیں دیکھتیں اور گویا اندھی ہو جاتی دیوانا وار ٹک ٹکی بان ہمیں دیکھتی جاتی جیسے سدبت کھو بیٹھی ہوں بس یہ دیکھ کر سراب ٹوٹ گیا نگاہ میں عورت کی کوئی وقت نہ رہی وہ کشش حصول زندگی بن گئی میں نے پوچھا پھر کہنے لگے پھر کیا کشش کے سب سے بڑے مرکز کو اپنا لیا دکان چھوڑ دی سب کچھ چھوٹ گیا ہندوستانی دواخانہ اس روز ہم دونوں اشواق اور میں بلی مارا کی انہی گلیوں میں گھوم پھر رہے تھے اشواق حسین رہگیروں سے ہندوستانی دواخانے کا پتہ پوچھ رہا تھا اور میرے سامنے حاجی صاحب کی دو کالی اور روشن آنکھیں مولک تھی دفتن اشواق حسین نے مجھے جھنجوڑا میں چونکا وہ چلایا مل گیا مل گیا اس کی باتشیں کھلی ہوئی تھی میں نے پوچھا کیا مل گیا وہ دیکھو سامنے ہندوستانی دواخانہ سامنے ایک بڑی سی دکان پر ہندوستانی دواخانے کا بورڈ لگا ہوا تھا دکان میں اسرت اور حسرت و یاس کی دھول اڑ رہی تھی دیواریں خم آلود تھیں علماریاں یوں بند تھیں جیسے انہیں کبھی کھولا نہ گیا ہو بوتلیں اور شیشیاں گرد سے اٹی ہوئی تھی سامنے دو ٹوٹی ہوئی میزیں بچھی ہوئی تھی جن پر دو انسان نمہ دھانچے بیٹھے ہوئے تھے چپ چاپ خاموش بے حصہ حرکت ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں عرصہ دراز سے مر چکے ہوں اور ان کی روحیں عالم حیرت میں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی ہوں وہ دکان شفا خانہ معلوم نہ دیتی تھی اسے دیکھ کر کوئی بیمار شفا پانے کی امید نہیں رچا سکتا تھا اس سے تو وہ آئیورویدک کی دکان کہیں زیادہ اچھی تھی اگرچہ آئیورویدک کی دکان پر بھی کوئی چہل پہل نہ تھی وید صاحب بڑے تمتراک سے بنی سجی میز کے سامنے بیٹھے اونگ رہے تھے پھر بھی دکان پر گرد آلودگی کی کیفیت تاری نہ تھی ایک دن وہ تھا جب دلی کے طبی دباخانوں میں چہل پہل تھی دلی کے نباز حکیموں کی انگلیاں گویا تشخیص کے کمپیوٹر تھے اشوا خسین آگے بڑھا مجھ میں حمد پیدا نہ ہو رہی تھی سیلزمن میں حرکت ہوئی اس نے ہاتھ ہلایا اور زیرے لب کچھ کہا جو مجھے سنائی نہ دیا اولمپک کپ اشوا خسین خوشی خوشی دکان سے نیچے اترا بولا بن گئی بات میں نے پوچھا کیسے انہوں نے رہیم خان خیرادیہ کا پتہ دیا ہے ایک تنگ سی گلی میں ایک وہڑا سا نظر آیا سامنے ایک چھوٹے قط کا آدمی مونڈھے پر بیٹھا تھا اس کے اقب میں ایک بڑا سا دروازہ تھا اندر گھپ اندھیرہ تھا وہ ٹھگنا مگر مضبوط جسم کا آدمی آدمی نہیں لگتا تھا ایسے معلوم دیتا تھا جیسے غار کے موپر کوئی جن بیٹھا ہو اشفاق حسین اس کے قریب گیا اور بولا جناب رہیم خیرادیہ کے دکان کہاں ہوگی وہ چک کر بیٹھ گیا آو جی کیا چاہیے اور غار کے اندر جا داخل ہوا کافی دیر تک وہ غار غار ہی رہا پھر آہستہ آہستہ اندھیرہ چھٹا تو ایک بڑا سا گودام نظر آیا ایک گودام کے مرکز میں ایک بڑا سا پرانی طرز کا خیراد لگا ہوا تھا جس کے اردگرد کاغذ اور پلاسٹک کے تھیلے پڑے ہوئے تھے دیواروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کا سامان چنا ہوا تھا پیچھے بڑے بڑے تاکوں میں بھری ہوئی بوریاں پڑی تھی رہیم خیرادیہ اپنے غار میں ایک موڑے پر بیٹھ گیا بیٹھو جی بیٹھو کیا چاہیے ابے موڑے لے کر آئے در اس نے روبدار آواز میں کہا اندھیرے کونے سے دو سائے نمودار ہوئے بیجی سار کا نام سن کر وہ چلایا ابے گلاسوں کی بوری اتار ادھر سے پھر خود ہی اٹھ کر ادھر چلا گیا اشواہ خسین نے مجھے کوہنی ماری اور کہنے لگا یار یہ تو کام بن گیا دو گھنٹے کے بعد چار گلاس اٹھائے ہم رہیم خیرادیہ کے دکان سے یوں باہر نکلے جیسے اولمپک سے کب جیت کر آئے ہوں سکھ نارائن بیجی سار کے گلاس خرید لینے کے بعد چاندنی چوک کی اداسی ہماری نگاہ میں اتنی دبیز نہ رہی بازار سے گزرتے ہوئے اشواہ خسین بولا چلو یار وہ بھی خرید ہی لیں میں نے پوچھا وہ کیا کہنے لگا ساری رات میں سوچتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تم ٹھیک کہتے ہو واقعی ہمیں گھر والی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جانا چاہیے اس نے جیب سے ایک کارڈ نکالا یہ ہے وہ دکان میں نے پوچھا کون سی دکان اس نے کہا یہ کارڈ ہمارے پڑوسی نے دیا تھا میں نے پوچھا کون پڑوسی کہنے لگا بھئی ترکی ہمام میں جو ہمارا پڑوسی ہے اس نے بڑے رازداران انداز سے مجھے یہ بتایا تھا کہ کشمیری شال خریدنا ہو تو چاندنی چوک میں اس دکان پر جانا چیز اچھی دے گا دام واجبی لگائے گا کارڈ پر لکھا تھا سخ نارائن کمپنی دو گھنٹے بھوٹی سی دکان تھی جس میں کوئی شو ونڈو نہ تھی مال یوں ٹارٹ میں لپٹا ہوا پڑا تھا جیسے بوریوں کی دکان ہو لالا جی بولے آئیے آئیے اشواق رک گیا سخ نارائن لالا جی نے کہا جی ماراج یہی ہے سخ نارائن دکان میں نہ سخ تھا نہ نارائن ٹارٹ ہی ٹارٹ تھا لالا جی نے پوچھا کشمیری چادر چاہیے اشواق نے کہا جی لالا جی نے پوچھا کس قیمت کی چاہیے ہماری گھبرار دیکھ کر بولے گھبرائیے نہیں مال اصلی ملے گا اشواق حسین مسکر آیا نہ مہاراج ہمیں اصلی نہیں چاہیے ہمیں تو ایسی چادر چاہیے جو ہو ایک سو کی پر دکھے ایسی کہ ایک ہزار کی ہے لالا جی نے کہا نہ مہاراج یہاں تو ایسا مال ہے جو ہے ایک ہزار کا پر دکھے ہے ایک سو کا یہ سن کر ہم دکان پر بیٹھ گئے اشواق حسین بولا لالا جی ہم پردیسی ہیں لالا جی بولے وہ تو مہاراج ظاہر ہے میں نے پوچھا کیسے ظاہر ہے وہ بولا پاکستان کے ہے نا اشواق حسین بولا دیکھو لالا جی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور گھر والی کے لیے تحفہ لے کر جانا ہے لالا جی بولے ہاں مہاراج وہ تو لے جانا ہی پڑے گا اشواق نے کہا چیز سو دو سو کی ہو پر قیمت ہزار بتائیں تب بات بنے گی ورنہ وہ دروازے کی کنڈی نہیں کھولے گی لالا جی مسکر آئے کہنے لگے جی مہاراج پھر تو ایک ہی بات ہے میں نے پوچھا کیا لالا جی بولے جو گھر والی مال پہچانتی ہے پھر تو مشکل ہے میں نے کہا واہ لالا جی گھر والی تو ایک ہی چیز پہچانتی ہے چاہے ہند کی ہو یا پاکستان کی چمک بھڑکیلا پن وہ بولا سچ ہے مہاراج مہاراج چمک تو مشینی چیز ہے گھرے لو نہیں یہ سن کر ہم مایوس ہو گئے جب دکان سے اٹھنے لگے تو لالا جی بولے ہاں ایک چیز ہے رنگ شاید بات بن جائے دیکھ لو یہ کہہ کر وہ اٹھا ٹارٹ کا ایک بستر اٹھا لیا اسے کھولا رنگ کا ایک ریلا آیا اور ہم پھر سے بیٹھ گئے آدھ گھنٹے کے بعد چادریں لپیٹتے ہوئے لالا جی نے ہاں جوڑ کر کہا مہاراج کسی سے یہ نہ کہنا کہ یہ سکھ نارائن کا مال ہے بڑی کرپا ہوگی میں نے پوچھا لالا جی آپ پچھوں کہاں کہ ہیں لالا جی بولے جی اب تو سمجھ لو ڈلی کے ہیں پہلے نارو وال کے تھے سمیں سمیں اشوا خسین نے کہا ایک بات تو بتائیے مہاراج لالا جی بولے پوچھو مہاراج اشوا خسین نے کہا چار دن ہو گئے ہیں ہم ادھر ڈلی میں گھوم پھر رہے ہیں جس سے بھی پوچھتے ہیں کہ پیچھے سے آپ کہاں کہیں تو کوئی لاہور بتاتا ہے کوئی پنڈی کوئی سیالکورٹ کسی نے نہیں کہا کہ میں ڈلی کا ہوں یہ کیا بات ہے وہ بولے پتہ نہیں مہاراج اشوا خسین نے کہا ایسے لگتا ہے کہ ادھر سے آنے والوں نے ڈلی پر دھاوا بول دیا ہے پر ڈلی والے کہاں گئے لالا جی مسکرائے بولے مہاراج سمیں سمیں کی بات ہے کبھی ڈلی والوں کا سمیں تھا اب پنجاب والوں کا سمیں ہے چادریں خرید کر ہم پھر چل پڑے اشوا خسین چلتے چلتے رک گیا کہنے لگا تم کہتے تھے کھدر خریدوں گا ہمارے سامنے دکان پر کھدر بھنڈار کا بورڈ لگا ہوا تھا اندر ایک سردار صاحب تونت پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے میں نے کہا سردار جی سنا ہے ہند کا کھدر بہت عالی ہوتا ہے سردار جی بولے مہاراج کھدر تو کھدر ہے چاہے ادھر کا ہو یا ادھر کا ادھر کا کھدر بھی کچھ کم نہیں اشواہ خسین نے پوچھا پھر ادھر کی مشہوری کیوں ہے سردار جی بولے یہ تو جی ایک فیشن ہے سمجھ لو بھیڑ چال ہے جو چل پڑی سو چل پڑی بس گل تو ایک ہی ہے میں نے کہا وہ کیا جی سردار جی بولے ادھر لوگ کھدر پہنتے ہیں اس لیے چلتا ہے ادھر لوگ نہیں پہنتے اس لیے نہیں چلتا اشواہ خسین نے پوچھا ادھر کیا چلتا ہے سردار جی سردار جی ہسے اور بولے مہاراج ادھر نائلن چلتی ہے ریشم چلتا ہے سنکڑا چلتا ہے کورٹن نہیں چلتا سچی گل ہے مہاراج کے ادھر چمک چلتی ہے لشکارہ چلتا ہے اشواہ خسین ہسا اور کہنے لگا سردار جی تُسی پچھوں کدھر کے ہو سردار بولا مہاراج اساں رائیوانڈے آن میں نے پوچھا تے پھر اردو کیوں بول دے ہو سردار نے جواب دیا آپا کیڑی سوکھے ہو کے بولنے آ مہاراج کی کریئے بولنا پہندہ ہے دکانداری جوئی کی دس یہ مہاراج اردو بول بول کے آپا دیئے تھے ورچھا پک گئیاں نے ویلے ویلے دی گل ہے سجنوں خدر خرید کر ہم دریا گنج کی طرف چلے تو اشواہ خسین بولا یار دلی وال کیا ہوئے میں نے پوچھا کیا مطلب یہاں چاندنی چوک میں تو سارا پنجاب آبسہ ہے دلی کے رہنے والے کہاں گئے میں نے جواب دیا جنوب میں چلے گئے ہوں گے وہ بولا کیوں میں نے کہا بھئی یہ کول دراؤڑ والی بات ہے اشواہ نے کہا کیا مطلب میں نے کہا ہند کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے ہر نئی قوم شمال سے آئی اور جو یہاں آباد تھے انہیں نیچے دھکیل دیا کول آئے اور دراؤڑوں کو دھکیل دیا آریا آئے تو انہوں نے کولوں کو دھکیل دیا اشواہ نے کہا لیکن وہ تو قوموں کی بات تھی دلی والے تو محذب لوگ تھے بہت بڑی تہذیب تھی میں نے کہا ہاں زیادہ محذب ہو جائے تو انسان میں وہ ولولا نہیں رہتا جرت نہیں رہتی اشواہ حسین نے کہا مہم تم کتابی بات کر رہے ہو مجھے ٹرخا رہے ہو یا خود کو ٹرخا رہے ہو میں نے جواب دیا بلکل تجھے نہیں خود کو ٹرخا رہا ہوں خالص کتابی بات ہے ویسے سچ پوچھو تو میں بھی بات کو نہیں سمجھا اشواہ حسین نے زور سے کہکا لگایا میں سمجھتا تھا کہ تم وہی بات کرتے ہو جسے دل سے مانتے ہو کتاب و شنید مجھے نور بابا یاد آگئے نور بابا سے مجھے اشواہ احمد نے ملایا تھا ایک روز اشواہ احمد کہنے لگا یار نور بابا کہتے ہیں کہ جو شخص کتاب اور شنید کی چکر میں پھس گیا سمجھ لو کہ وہ علم سے دور ہو گیا یہ ایک بہت بڑی بات تھی سن کر میں اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے اشواہ احمد سے کہا یار مجھے نور بابا سے ملا دو نور بابا سے مل کر میں بہت حیران ہوا ان کی بیشتر باتیں گویا کہاوتیں تھیں تھوڑے سے الفاظ میں ایک انقلابی حقیقت بیان کر دینا نور بابا کا کمال تھا نور بابا سے ملنے کے بعد میرے دل میں انپڑ لوگوں کی عزت پیدا ہو گئی اور مشاہدے کی عظمت کا احساس جاگا فرماتے پتر کسی انپڑ کے ہاتھوں پاکستان کو کبھی نقصان نہیں پہنچا ایک روز نور بابا کے سامنے کتابی بات کہہ کر میں بہت شرمندہ ہوا بابا میری شرمندگی بھاپ کر بولے نہ پتر اس بات پر شرمندہ ہونے کی چندہ حاجت نہیں یہ تمہارا خیال نہیں تمہاری عادت ہے نور بابا سچ کہتے تھے زندگی میں میں اکثر عادتاً کتابی باتیں کر دیتا ہوں وہ میرا خیال نہیں ہوتا عادت ہوتی ہے اس روز اشوان خسین سے بحث کرتے ہوئے میں عادت کا سہارا لے رہا تھا ویسے دلی وال کے مطالق میری رائے مختلف تھی جب بھی میری بیوی کسی اہل زبان سے ملتی تو گھر آ کر اکثر کہا کرتی دیکھو یہ اہل زبان ہم پنجابی لوگوں سے کس قدر بہتر ہیں کتنے افضل ہیں میں پوچھتا وہ کس طرح کہتی سیدھی بات ہے ان کے مقابلے میں ہم تو گونگے ہیں جتنی دیر ہم ہونٹ سمارتے رہتے ہیں وہ دس باتیں کر جاتے ہیں کڑاکے دار باتیں ہم جیسی پھسپسی نہیں ان میں بات کرنے کی قابلیت ہے اور آج کے دور میں جس میں بات کرنے کی قابلیت ہے وہ یقیناً افضل مخلوق ہے پہلی مرتبہ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چونکا تھا اس سے پہلے میں نے کبھی اس صلاحیت کو اس زاویے سے نہ دیکھا تھا میں سمجھتا تھا کہ کچر کچر باتیں کرنا کوئی خوبی نہیں مت بولیے دفتان اشواق حسین رک گیا بولا یار مجھے تو یاد ہی نہ تھا افضل نے فرمائش کی تھی کہ ایک جلد کانشی رام کی میٹریا میڈیکا کی لے آنا میں نے کہا وہ جو اردو میں ہے وہ بولا ہاں وہی میں نے کہا وہ تو ادھر بھی ملتی ہے عام ہے بولا ہاں ملتی ہے میں نے کہا پھر یہاں سے لے جانے کا فائدہ وہ بولا بس فرمائش ہے میں نے کہا یہاں سستی ہوگی وہ بولا ہاں میں نے کہا ہٹاؤ یار پیسے بچانے کے لیے بوجھ اٹھانا زیادتی ہے وہ بولا نہیں یار چاہے کچھ بھی ہے پھر بھی فرمائش ہے چلو بھنڈاری کی دکان پاس ہی ہے پوچھ لیتے ہیں دراصل وہ بھنڈاری کی دکان میں جانے کا بہانہ ڈھون رہا تھا ہم بھنڈاری کی دکان میں داخل ہوئے تو تمام سیلز گرلز کاؤنٹر پر آ گئیں اشواق حسین نے کہا ہم واپس جا رہے ہیں سوچا جانے سے پہلے آپ کو نمسکار کر لیں اوشا نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر ماتے پر رکھ لیا بڑی کرپا ہے الگ کمرے میں بیٹھی ہوئی معصوم لڑکی کے بھی کان کھڑے ہو گئے ایک لڑکی نے پوچھا خریداری کر لی اشواق حسین نے جواب دیا ہند کو لوٹ کر لیے جا رہے ہیں اوشا نے مسکرا کر پوچھا ہیرے جواہرات لوٹے اشواق حسین بولا نہیں ہومیوپیتھی کا خزانہ لوٹا اس پر وہ سب کہہ کہہ مار کر ہسیں اشواق حسین نے کہا ہند میں ہومیوپیتھی تجربے کا بہت بڑا خزانہ ہے اوشا بولی اچھا اس خزانے کو یہاں کوئی نہیں لوٹتا دوسری نے کہا کوئی پوچھتا ہی نہیں اشواق نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے دوسری نے کہا انہیں پتا ہی نہیں کہ یہ خزانہ ہے اشواق حسین نے کہا اچھا اب جاتے ہوئے ہمیں ایک کتاب اور دے دیجئے سیلز گرل مسکرائی اور کہنے لگی ساری کی ساری لے جائیے اشواق حسین نے کہا یقیناً لے جاتا پر کیا کروں غریب آدمی ہوں پلے نہیں دھیلا تے کردہ میلا میلا والی بات ہے اوشا نے پوچھا کون سی کتاب دوں اشواق نے کہا کانشی رام کی اردو کی کتاب میٹریا میڈیکا اوشا مسکرائی اردو کی یہاں اردو کی کتاب نہیں چھپتی اشواق حسین نے پوچھا کیا مطلب اوشا نے کہا انگریزی یا ہندی میں اردو کوئی نہیں پڑتا میں نے کہا ایک بات پوچھوں وہ مسکرائی پوچھئے میں نے کہا یہاں اردو بولتے کیوں ہیں وہ کہنے لگی یہاں تو ہندوستانی بولتے ہیں میں نے کہا آپ سیب کا نام کیلا رکھ دیں پھر بھی وہ سیب ہی رہے گا اردو کا کوئی نام رکھ دیجئے کیا فرق پڑتا ہے وہ بولی میں نہیں سمجھی میں نے کہا یہاں دلی میں سب اردو بولتے ہیں ہندی نہیں بولتے سنسکرٹ نہیں بولتے بریج بھاشا نہیں بولتے وہ بولی نہیں بولتے جو آکاشوانی بولی ہے لیکن اردو لکھنے پر بین ہے چھپنے پر بین ہے اگر لکھنا گوارہ نہیں تو بولتے کیوں ہیں مت بھولیے بی بی اردو مسلمانوں کی زبان نہیں دلی والوں کی زبان ہے